اسلام علیکم دوستو یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج میں آپ کو جگر کے بارے میں انتخائی اہم باتیں بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو دوستو جگر ہمارے جسم کا انتخائی اہم ترین حصہ ہے اور ہمارے تمام بدن کی اچھی صحت کے لیے جگر کا درست رہنا اور ٹھیک طریقے سے کام کرنا بے خط ضروری ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کی توجہ کچھ ایسی باتو کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں جو ہمارے جگر کے لیے انتخائی نقصان دا اور موزر ہے لہٰذا ان سے بچنا ہر شخص کے لیے بہت ضروری ہے تو دوستو آپ کو اس ویڈیو کی تفصیل میں تمام کچھ بتائیں کہ تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے یہ گزائش ہے کہ اگر آپ مارے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک جاس جل پہنچ سکیں تو دوستو پانی جہاں ہمارے گردو کے لیے بھی ضروری ہے وہاں ہمارے جگر کے لیے بھی بہت ضروری ہے پانی اور پانی کی طرح کے مشربات یا ارکیات دوسرے غزاؤں کی نسبت ہمارے جگر پر بہت جلد اور فوری طرح پر اصل انداز ہوتے ہیں شراب کی مثال آپ کے سامنے ہے جب انسان شراب پیتا ہے تو وہ فوراں میدہ سے ہو کر جگر میں نفوذ کر جاتی ہے اور خون کے ذریعے انسان کے پورے بدن پر اس کے فوری اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے تو پانی ہمارے جگر پر فوری اثر انداز ہوتا ہے اس کے استعمال میں ہم بنیادی گلتیاں کر جاتے ہیں مثلا بہت زیادہ تھنڈا اور یخ بستہ پانی پینا ہمارے جگر کو انتہائی نقصان پہنچ جاتا ہے اس لیے بہت زیادہ تھنڈا پانی کے پینے سے ہمیشہ گریز کرنا چاہیے کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں تھنڈا پانی کا استعمال اور بھی زیادہ حتناک ثابت ہو سکتا ہے مثلا صبح نہار موٹ تھنڈے پانی کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے اسی طرح غسل کرنے کے فوراں بعد بھی پانی نہیں پینا چاہیے کوئی بھی ایکسرسائز قصد کرنے وغیرہ یا محنت مشقت کا کام کرنے کے فوراں بعد تھنڈا پانی پینا ہمارے صحت کے لیے نخائط موذر ہے اس سے جگر میں سخت سردی پیدا ہو کر وارم اور سوزش پیدا ہو سکتی ہے بلکہ بعد اوقات دوستو اس کے علاوہ جمع کے فوراں بعد بھی پانی پینا یہ بھی نقصان دے ہے کچھ دماغ کے فوراں بعد دودھ ویرہ پی لیتے ہیں یہ بھی مناسب نہیں ہے بلکہ دودھ یا کوئی بھی مقوی غزہ ایک آدھے گھنٹے کے بعد استعمال کرنی چاہیے ان تمام حالات میں اگر شدید پیاس محسوس ہو اور صبر نہ کیا جا سکے تو پھر تھوڑا سا پانی آستہ آستہ گونٹ کر کے پیل سکتے ہیں لیکن یہ پانی بھی زیادہ تھنڈا نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ کھانا کھانے کے بعد یا جو آپ نے غزہ کھائی ہے وہ ابھی حضم نہیں ہوئی اور اس پر دوسری غزہ کھا لی جائے تو یہ بھی جگر کے لیے موزر چیز ہے غلیز اور لسدار چیزیں مثلا پائے وغیرہ چربی کا زیادہ استعمال تیز مرچ مسالہ دار غزائیں تلی ہوئی چیزیں اور فاس فود کا زیادہ استعمال کول ڈرنس کی کسرت بہت زیادہ میٹھے کھانے سے بھی جگر کو شدید نقصان پہنچتا ہے اس کے علاوہ کھانا کھانے کے بعد محنت مشقت یا ایکسرسائز وغیرہ کرنا یہ بھی جگر کو خراب کرتا ہے شراب نوشی کی کسرت سے بھی جگر میں سوزش پیدا ہوتی ہے جو جگر کے وارن اور سوزش کا بائنس بنتی ہے ایلوپیتھک ادویات کو لمبے اسے تک استعمال کرنا یا بہار دد وغیرہ کی دعائیں زیادہ مقدار میں اوڈ ڈوز لینا جگر کو تباہ کرتی ہیں جو وٹامین اے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سپلیمنٹس کا استعمال کرتے ہیں وہ اگر ضرورت سے زیادہ مقدار میں وٹامین اے لے رہے ہیں تو یہ بھی ان کے جگر کے لیے نقصانداز ثابت ہو سکتے ہیں اس لیے وٹامین اے کی کمی کو فولس کے ذریعے پورا کرنے کی کوشش کریں اور کسی بھی سپلیمنٹس کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشواہ کر لیں اس کے علاوہ قصد جمع کی عادت جہاں دل اور دماغ کمزور کرتی ہیں وہاں جگر کے لیے بھی یہ نقصانداز ثابت ہوتی ہے اس لیے اس میں بھی اتدال کی شدید صورت ہے مٹاپا بھی جگر کے لیے بہت نقصانداز چیز ہے خاص طور پر پیٹ کا بڑھنا جگر کو شدید نقصان پہنچتا ہے اس لیے مٹاپا اور پیٹ دونوں کو بڑھنے سے بچائیے پانی کا کم استعمال بھی جگر کے لیے معذر ثابت ہوتا ہے تو ناظر یہ تھی کچھ معلومات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی فرنس کیسی لگی آپ کو ماری یہ ویڈیو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ